اسلام علیکم اچھا جی اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ مادہ کو کس عمر میں کراوس کروانا چاہیے تو یہ مادہ ہے اس کی ایج ہے راؤنڈ سکس پائنٹ فائف منت یعنی ساڑھے چھ مہین اور اس کا وزنیں بھی ہوا ہے تری پوائنٹ سکس کیجی کے راؤنڈ ہے یعنی کہ ساڑھے تین کلو کے راؤنڈ وزن ہے تو بہتر ہے کہ اس کو کراوس کروا لینے چاہیے اگر تو فرض کریں مزید اس کا وزن بڑھتا ہے اس سے زیادہ مزید وزن بڑھتا ہے تو اس کا پھر نیگٹیو ایمپیکٹ یہ ہے اس کا پھر نیگٹیو ایمپیکٹ یہ ہے کہ یہ مادہ جو ہے یہ اور ویٹ ہو جائے گی پھر اس میں انفرٹیلٹی جیسے مسائل جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گے البتہ اگر تو فرض کریں عمر جو ہے وہ صرف چار مہینہ ہو یا پانچ مہینہ ہو لیکن وزن جو ہے وہ ساڑھے تین کلو تک پہنچ جائے تو پھر بھی ریکمینڈڈ ہے کہ آپ اس کو میٹ کروا لیں اس کو چھوڑے نہیں یعنی کہ لازمی اس کو میٹ کروائیں تو برحال اگر تو آپ ریبٹ کو اور ویٹ کر لیتے ہیں اس چکر میں کہ مادہ جو ہے وہ بہت زیادہ وزن بنا لے تو پھر اس طرح کے مسائل ہوں گے کہ مادہ جو ہے وہ انفرٹیلٹی کے شکار ہوگی یعنی کہ آپ میٹ کروائیں گے وہ خالی نکلے گی بار بار میٹ کروائیں گے بار بار خالی نکلے گی تو برحال یہ انتہائی زیادہ ضروری ہے کہ مادہ کو لازمی لازمی ساڑھے تین کلو کے وزن میں لازمی آپ اس کو میٹ کروائیں یعنی کہ کمرشل لیول پہ اگر تو آپ کا مقصد صرف شو پیس تیار کرنے ہیں یعنی کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کچھ زیادہ بہترین قسم کے ہائی زیادہ سے زیادہ وزن کے ساتھ جو ہے ریبٹ آپ نے پروڈیوس کرنے ہیں یعنی کہ فینسیر سائیڈ پہ اگر آپ کا مائنڈ ہے کچھ شو پیس آپ نے پروڈیوس کرنے ہیں تو بے شک پھر آپ جو ہے اس کو بے شک زیادہ وزن پہ لے کے جائیں یعنی کہ اس میں پھر انفرٹیلٹی کے مسائل جو ہے یہ این ممکن ہوں گے اگر تو زیادہ وزن ہوگا یہ ضروری نہیں ہر ایک کیس میں ہو لیکن تقریبا تقریبا سیونٹی پرسنٹ تک ہم نے معاملات میں ایسا پایا ہے کہ پھر مادہ جو ہے وہ بچے پروڈیوس نہیں کرتی تو بارحال کوشش کریں کہ جب بھی مادہ کا وزن جو ہے وہ تری پوائنٹ فائف یا تری پوائنٹ سیون کیجی تک پہن جائے آپ اس کو میٹ کروالیں اور سم کنڈیشن میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مادہ جو ہے وہ بچپن میں کسی بیماری کی شکار ہو یعنی کہ سٹنٹڈ گروت میں ہو ایسی گروت ہو کہ نارمل نہ ہو کم وزن میں ہو تو ظاہر بات ہے کہ اگر تو فرض کریں وہ اپنے عمر کے پیک پہ پہنچ گئی ہے جیسے کہ آٹھ مہینوں تک نو مہینوں تک پہنچ گئی ہے کوئی مادہ اور اس نے وزن پورا نہیں بڑھایا یعنی کہ وہ تین سوہ تین کلو پہ سٹک ہو گئی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اسی وزن کے مطابق اس کو پھر میٹ کروالیں یعنی کہ اس کو مزید پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ انتظار کروائیں اور اس کا اندازہ آپ اس کے باڈی سٹرکچر سے بھی لگا سکتے ہیں جو ریبٹ زیادہ وزن کرتا ہے تو اس کی لمبائی قدرے زیادہ ہوتی ہے اوہرحال اس کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے اور جو ریبٹ وزن نہیں کرتا تو کمپیکٹ رہ جاتا ہے یعنی کہ وہ گول مٹرول سا رہ جاتا ہے اور ہائٹ لمبائی اس کی زیادہ نہیں ہوتی پھر تو بہرحال یہ انتہائی چیزے ضروری ہے کہ آپ صحیح وقت پہ مادہ کو میٹ کروائیں اگر تو فرض کریں آپ زیادہ لیٹ کرواتے ہیں تو کافی کچھ مسائل جو ہے وہ پھر ڈیولپ ہو سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ